ہمارا پریکٹس سیٹ نمبر فائف ایس آئی فائننس تو آج ہمارا پریکٹس سیٹ نمبر فائف ہے اس میں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اگزام اورینٹی کوشنز ایکسپلینیشن دیکھنے والے ہیں جو بھی ایس پر ہم آج سے نئے جوڑوں کو بتا دیں اگزام اورینٹی نوٹس اگر ان کو چاہیے ہیں ایسا فائننس پتھواری فارسٹر فیمر سپروائزر نائب سلدار تو آپ کو بالکل منیمم پرائز پر یہ سبھی اگزام اورینٹی نوٹس مل جائیں گے پتھواری فارسٹر فیمر سپروائر نائب سلدار کے آپ کو جسٹ نائنٹی نائن روپیز میں نوٹس ایویلیبل ہو جائیں گے اور ایسا فائننس کے کیونکہ اگزام آ رہا ہے کچھ دنوں میں تو اس کے نوٹس ام نے جسٹ فیفٹی نائن روپیز کر دی ہیں فیفٹی نائن روپیز میں آپ کو سبھی کے سبھی اگزام اورینٹی نوٹس ایویلیبل کروا دیے جائیں گے یہ ورسپ نمبر دیا آپ سکرنن شیئٹ بھی لے سکتے ہیں اس ورسپ نمبر پر ورسپ میسج کریں گے تو آپ کو یہ نوٹس مل جائیں گے کوشن نمبر ون آپ کے سامنے ہے میڈم ایچ پی بلاؤٹ سکائی ہیڈ لیڈ فونڈیشن آف تھیو سوفیکل سوسائٹی آپ سب کو پتہ ہونے یہ کوشن پوچھا بھی گیا اسنٹلی کہ میڈم ایچ پی بلاؤٹ سکائی جو ہے اس نے فونڈیشن رکھی تھی کس کی تھیو سوفیکل سوسائٹی آپ کو ایئر پوچھا جا رہا ہے کون سے ایئر میں ہی تھیو سوفیکل سوسائٹی کی فونڈیشن رکھی گئی تو یہاں پر رائٹ آنسر رہے گا ایٹین ہنڈر سیمٹی فائیف ایکسپلنیشن ہمارے اس سیشن جتنے میں ہم نے سیشن چلائے ہیں ایسے فائننس کے لیے ایکسپلنیشن پر میجر فوکس آپ کو رہنا چاہیے یہاں پر ایکسپلنیشن میں ہم نے چار پانچ پوائنٹ لکھے ہیں جیسے کہ انڈی نیشنل کانگرس جو ہے اس کی فارمیشن 385 میں ہوئی تھی اے او ہوم اس کے فونڈر ہیں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے 1906 میں ہوئی تھی آگا خان اور نواب سلیمولا ڈاکا کے فونڈر تھے اس کے گدر پارٹی کے بات کریں 1913 میں بنی تھی لالا حردیاس ہونسنگھ باکرا اور ادر جو ہے اس کے فونڈر رہے ہیں ہندو مہا سبہ کی بات کریں 1915 میں اس کی فونڈیشن ہوئی ہے مدم مہن مالویہ اور لالا لاج پترائن ادرس اس کے فونڈنگ ممبرز تھے تو یہ ایمپارٹن پوائنٹ جو آپ کو خاص کر کے یاد رکھنے ہیں کوشن نمبر ٹو آپ کے سامنے ہے بلو ریولیشن کے فادر آپ کو پوچھا جا رہا ہے انڈیا میں کون ہیں فادر آپ بلو ریولیشن انڈیا ہیرہ لال چودری جو ہے is the right answer آپ سب کو پتا ہونا چاہیے ہیرہ لال چودری جو ہے فادر آپ بلو ریولیشن انڈیا کہلاتے ہیں سوامی ناتن جو ہے گرین ریولیشن کے فادر انڈیا ہے ورگیس کرین وائٹ ریولیشن کے فادر ہیں نرمر برلوگ جو ہے وولڈ لیول پہ فادر ہیں اس کے گرین ریولیشن کے یہاں پر میں کچھ ٹرمز یہاں پر بتا رہا ہوں فادر آپ گرین ریولیشن انڈیا کے اندر اسی سال ان کو بہت تتنواد بھی ملا ہے دوزار چوبیس میں فادر آپ وائٹ ریولیشن کی بات کریں آپریشن فلڈ بیس کو کہتے ہیں اس کے فادر ڈاکٹر برگیس کرین جو ہے اس کے فادر ہیں انڈیا کے اندر فادر آپ یلو ریولیشن کی بات کریں تو ڈاکٹر بی آر بروالے جو ہے فادر ہیں یلو ریولیشن کے اور بلو ریولیشن کی بات کریں تو ہیرہ لال چودری جو ابھی آپ کو آنسر بتایا میں نے بیپ آپشن بلو ریولیشن کے فادر ہیں یہ پوائنٹ یہاں دکھنے ہیں گری ریولوشن کی بات کریں ایچ آر کیچاریا جو ہے اس کے فادر ہیں فٹلائزر اسے ڈیل کرتی ہے گری ریولوشن پینک ریولوشن کے ورگی سکرین جو وائٹ ریولوشن کے بھی فادر ہیں ورگی سکرین پینک ریولوشن کے بھی فادر رہیں گے بہت امپارٹن پوائنٹس یہاں پر آپ کے لئے چون چون کے لائے ہیں اس سلائیڈ کے اندر تو یہ بہت امپارٹن سلائیڈ ہے ویڈیو فاز کر کے ایک بار خود بھی ریڈوٹ اس کو ضرور کریں آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرح سوری تھری کی طرح ہو واز دا فرسٹ لیڈر تو پریسائیڈ آور دے انڈین نیشنل کانگرس انڈین نیشنل کانگرس کے پہلے لیڈر یا پریزیڈنٹ ہم کہہ سکتے ہیں جس نے پریسائیڈ کیا یعنی پریزیڈنٹ انڈین نیشنل کانگرس کی امپارٹن سیشن کی بات کروں گا دو منٹ لوں گا آپ کا میں دو منٹ لوں گا لیکن صرف انڈین نیشنل کانگرس کے سیشن نہیں اس میں اور بھی پوائنٹ جو آپ کو ساتھ میں یاد رکھنے ہیں اسٹری کا کافی امپارٹن پوائنٹ یہاں پر دو منٹ کے اندر کور ہونے والا ہے دھیان سے سنیں گے سب سے پہلا سیشن بمبے میں ہوا تھا ٹھانہ سو پچاسی میں سارے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کانپور ہوا تھا پہلا سیشن بمبے میں کب ہوا تھا ٹھانہ سو پچاسی میں پریزیڈنٹ کون بنے تھے ویو سی بینر جی ٹھیک ہے سیکنڈ سیشن جو ہے کلکتہ میں ہوا ٹھانہ سو چھاسی میں دیان سے دیان سے دیکھنا ہے ان پوائنٹس کو کون پریزیڈنٹ بنے تھے دادہ بھائی نیرو جی اور تھرڈ سیشن جو ہے مادراز میں ٹھانہ سو ستاسی میں ہوا سید بدرودین طریبی فسٹ مسلم پریزیڈنٹ بنے تھے انڈی نیشنل کانگریس کے تیسری سیشن میں فورس سیشن فورس سیشن ٹھانہ سو ٹھاسی میں ہوا تھا جو آر یو جو ہے فسٹ انگلیش پریزیڈنٹ انگلیش پریزیڈنٹ انگلیش آپ کے سب سے ایک ہی پریزیڈنٹ بنے تھے فسٹ جو آ آہ انڈی نیشنل کانگریس کے وہ جو ریویل تھے اٹھانہ سو ٹھاسی میں اس کے بعد ہم ایمپارٹن ایمپارٹن بات کریں گے پہلے چار آپ کو میں نے بتا دے بات پہلا فرسٹ کو بمبے میں ٹھاسو پچاسی ونڈولیسی بینر جی سیکنڈ ہوا تھا ٹھانہ سو چھاسی میں دادہ بڑی نیرجی پریزیڈنٹ تھے کلکتہ میں ہوا تھا تھرڈ ہوا تھا اٹھانہ سو ستاسی میں سیدھا پچاسی چھاسی سیدھا ائر آپ کو تو یاد رہے گا پچاسی سے سٹارٹ کرنا ہے آپ کو سیشن کہاں پہ ہوا بمبے گلگتہ مدراس اور علاباد اور ساتھ میں پریزیڈنٹ یاد رکھنا ہے بینر جی دادہ بینر جی سعید بدلین طیبی ہیں جارج جیو ٹھیک رہے گا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آگے چلتے ہم تھوڑا اب ہم پوئنٹ ایمپارٹن بانے لیں گے اٹھانہ سو چھانمے میں کلگتہ میں ہوا تھا رحمت اللہ ساہنی جو اس کے پریزیڈنٹ بنے تھی یہ میں نے کیوں مینچن کیا کیوں کہ نیشنل سانگ جو وندے ماتر میں ہے پہلی بار جو بولا گیا تھا جو ریبندر ٹیگر نے لکھا ہے بولا گیا تھا کہاں پر یہاں ہی پر ٹھانہ سو چھانمے کے سیشن میں بولا گیا تھا فرس ٹیم بائی کس نے اور ریبندر نے ٹیگر نے ٹھانہ سو پچانمے سوری پانچ میں انیس سو پانچ سوری انیس سو پانچ میں بنارس میں سیشن ہوتا ہے یہ کیوں میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کیوں کہ گوپال کرشن گوکلے فارمل پرومنیشن سویدیشی مومنٹ اگیز دا گورنمنٹ تو آپ سب کے پتہ ہے سویدیشی مومنٹ ٹھانہ سو پانچ میں پارٹیشنل بنگال کی خلاف ہوئی تھی جو سٹارٹ یہ اس کے فونڈر تھے جی کے گوکلے اور اس سیشن کون سا تھا ٹھانہ سو پانچ کا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پریزیڈنٹ کون سے تھے جی کے گوکلے ٹھانہ سو پانچ کا بنارس سیشن میں سودیشی مومنٹ کی سٹارٹ ہوئی تھی انیس سو چھے کا کلکتہ سیشن ہوا جس میں پریزیڈنٹ ڈادہ بھائی نیرو جی بنے اس میں فور ریزولوشنز لیے گئے سوراج سیلف گورنمنٹ کا سب سے پہلا جو ریزولوشن پاس ہوا تھا انیس سو چھے کے کلکتہ سیشن میں ہوا تھا دادہ بھائی نیرو جی اس کے پریزیڈنٹ تھے بھائی کار مومنٹ کا بھی کنسپٹ اٹھا سودیشی اور نیشنل کی ایجوروکیشن کا بھی ریزولوشنز پاس ہوئے تھے انیس سو چھے کے کلکتہ سیشن میں انیس سو ساتھ سب کو پتا ہوگا انیس سو ساتھ کا سورت سیشن اس کو سورت سپلیٹ بھی کہتے ہیں جس سیشن میں انڈیو نیشنل کانگرس دو پاتھ میں ٹوٹ گئی تھی موڈریٹ اور ایکسٹرمیسٹ اور اس سیشن یعنی انیس سو ساتھ کے سورت سیشن میں پریزیڈنٹ بنے تھے راش بیہری گوش اور مانا جاتا ہے کہ یہی ایک بڑا ریزن رہا ہے انڈیو نیشنل کانگرس کے ٹوٹنے کا کینگلن نیشنل کانگرس کے جو کچھ لیڈر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ راش بیہری گوش کو پریزیڈنٹ بنایا جائے تو یہ پوائنٹ بہت امپارٹن ہے سیشن کے ساتھ ساتھ اب میں سیدھا آ جاتا ہوں یہاں پر ساتھ کے بعد انیس سو سولہ کے لکھنو سیشن پہ انیس سو سولہ میں لکھنو میں سیشن ہوا جس کو لکھنو پیکٹ بھی کہتے ہیں لکھنو پیکٹ اس دوران ہوتا ہے جو کہ ایک یونیٹری بیٹوین ہوتا ہے موڈریٹ اور ایکسٹرمنٹ انڈیو نیشنل کانگرس جو انیس سو ساتھ میں دو پارٹ میں ٹوٹا تھا انیس سو سولہ کے لکھنو سیشن میں پھر سے یہ یونیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور پیکٹ ہوتا ہے جو کہ کانگرس اور مسلم لیگ کے بیچ میں دونوں political party جو ہیں جو ہیں دونوں جو parties ہیں انیس سو سترہ کی بات کریں کلکتہ میں سیشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ اینی بسنٹ بنی تھی اور یہ امپارٹن اس لیے ہے فرسٹ وومن پریزیڈنٹ انڈینی نیشنل کانگریس کی ابھی تک انیس اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو سترہ تک کوئی بھی وومن پریزیڈنٹ نہیں بنی تھی انڈینی نیشنل کانگریس کی تو اینی بسنٹ پہلی مہلہ پریزیڈنٹ بنی تھی انڈینی نیشنل کانگریس کی انیس سو بیس سپیشل سیشن ہوا تھا جو کے کلکتہ میں انیسو بیش میں ایک سپیشل سیشن لیا جاتا ہے کلکتہ کے اندر جس میں لالا لاجپت رائے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور مہاتمہ گاندی جی نے یہاں پر نان کاپریشن مومنٹ کا ریزولیشن پیش کیا تھا تو یہ پاس ہو گیا تھا تو نان کاپریشن مومنٹ انیسو بارہ کے کلکتہ سیشن سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے دیسیز آسو ویلی امپارٹن پوئنٹ ہے انیسو بائیس میں گیا گیا میں سیشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ اس کے سیار داس بنے اور یہ سیشن اس لیے امپارٹن ہے کیونکہ اس میں انڈین نیشن کانگرس ٹوٹ جاتی ہے چوری چورہ انسیڈنٹ کی وجہ سے جس میں نان کاپریشن مومنٹ کو ختم کیا گیا تھا اس چوری چورہ انسیڈنٹ کی وجہ سے انی نیشن کانگرس کے کچھ لیڈر جو ہے مہاتمہ گاندی کی خلاف ہو جاتے ہیں اور سیار داس اور موتیلہ نیرو جیسے بڑے لیڈرز نے مل کے سوراج پارٹی کی فارمیشن رکھی تھی تو یہ امپارٹن رہتا ہے گیا سیشن انیس سو چوبیس میں بیلگاؤں میں سیشن ہوتا ہے جی کوئی پریزیڈنٹ ایمکی گاندی یہ اس لیے امپارٹن ہے انیس سو چوبیس کا سیشن بیلگاؤں کا کیونکہ مہاتمہ گاندی جی ایک ہی بار انڈین نیشن کانگرس کے پریزیڈنٹ بنیتے ہو تھا انیس سو چوبیس کا بیلگاؤں سیشن 25 میں کانپور میں سیشن ہوتا ہے سرجی نائیڈو انڈین وومن پریزیڈنٹ بنی تھی انڈینشن کانگرس کی اس لیے یہ امپارٹن بنتا ہے لہور میں انیس سو انتیس میں سیشن ہوتا ہے اس میں کافی امپارٹن چیزیں ہوتی ہیں جوالا نیرو پہلی بار انڈینشن کانگرس کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں انیس سو انیس سو انیس میں اور ایک ریزولیشن پاس کیا جاتا ہے جس کو ہم پورنا سوراج کے نام سے مانتے ہیں کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا ریزولیشن پاس ہوتا ہے کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا ریزولیشن پاس کیا جاتا ہے انیس سو انتیس کے لاہور سیشن میں جس میں جوالالنیرو پریزیڈنٹ بنے تھے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انیس سو اٹھتیس کے ہیرہ پور سیشن کی کیونکہ اس میں سباہ چندر بوجھ ہے پریزیڈنٹ بنتے ہیں انیس سو چھتالی اس میں میریٹ میں سیشن ہوتا ہے جس میں جے پی جے بی کرپلانی جو ہے پریزیڈنٹ بنے تھے لاس سیشن بیفور انڈیپینڈنس تھی انیس سو چھتالیس کا سیشن رہتا ہے جے پی کرپلانی کا نام یاد رکھنا ہے جے پی کرپلانی جو ہے وہاں دا پریزیڈنٹ آف انڈیپینڈنس کے ٹائم میں یہی پریزیڈنٹ رہے ہیں لاس پہ تو یہ ایمپارٹن تھی ایسپلینیشن بہت ایمپارٹن ایسپلینیشن تھی تو ہوفلی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا اب ہم اگر بات کریں ہوا دا فرسٹ انڈین وومن ٹو بی آوارڈی دا باہت رتن آوارڈ آپ کو بتا دیں باہت رتن آوارڈ کی بات چاہ لی اگر آپ کو پوچھا جائے تو نوبل پریز انڈیا کے سب سے پہلی مہلہ تو مدر ٹریسا کا نام آپ یاد آئے گا سب سے پہلا نوبل پریز لینے والا آدمی جو تھا وہ تھا ربندنا ٹیگر لیکن یہاں پر بات بہت رتن کی آ رہی ہے اگر بہت رتن کی بات کریں وومن میں وومن سب سے پہلی جو تھی وہ تھی شریعہ اندرا غاندی جن کو ملا تھا بہت رتن آوارڈ پہلی انڈیا کی وومن جن کو بہت رتن آوارڈ ملا تھا اگر میں آپ کو بتا دوں اب تک انیس سو چرونجہ سے بہت رتن آوارڈ ملنا سٹارٹ ہوا تھا ربنجہ میں نوبل سوری بات رتن آوارڈ ملا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج تک دوہزار چوبیس تک ابھی تک فیفٹی تری پرسنس کو بات رتن آوارڈ مل گیا ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے اس ڈاٹا کو تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا نظر لگا لیں اس طرح کی کوشنز بننے کے بڑے چانسل دیتے ہیں اگر تھوڑا دیپ چلے جاتے ہیں حالانکہ آپ کو پہلے دو چار یاد رکھنا ہے اور موٹا موٹا یاد رکھنا ہے دوزار انیس سے بعد والے زیادہ امپورٹن لے گئے لیکن میں یہ پی ڈی ایف ڈال دوں گا ٹیلی گرام میں اس میں آپ امید ہے کہ اس کو آپ ایک بر نظر لگا لیں گے فیفٹی تری کو میں یہاں پر لاسٹ والے بتاتا ہوں پہلے دوزار چوبیس میں جو ہی سب سے امپورٹن لے سکتا ہے اگزام کے لئے پانچ بندوں کو نوبر پرائز ملا ہے کرپوری تھاکور پستمسلی ہی سب کو ملا ہے یعنی مرنے کے بعد ہی ملا ہے کرپوری بیہار کے چیف منسٹر تھے فارمر چیف منسٹر لال کرشنی اڈوانی پولٹیکل لیڈر تھے یہاں پر دوزار چوبیس میں ان کو ملا ہے پی وی سیما راو آپ کو پتہ پرائیم منسٹر تھے انڈیا کے نائنٹیز کے دور میں نائنٹیز کے دور میں چودری چیرن سنگھ پرائیم منسٹر تھے اور ایس سوامی ناثن گرین ایولوشن کے فارمر اگری کلچر کے سینٹس تھے یہ پانچ بندوں کو ملا ہے دوزار چوبیس میں نوبر پرائز حالانکہ تین ہی بندوں کو ملنا ہوتا ہے ایک سال میں لیکن اس پر پانچ بندوں کو ملا ہے اور اس کے پیچھے ہم بات کریں انیس سو دوزار انیس میں تین بندوں کو ملا تھا وہ ہے پرنم مکر جی اور بھپندر کمار اور نانان جی دیشمک دوزار انیس میں دوزار انیس سے پہلے تھوڑا اور پیچھے جائیں دوزار پندرہ میں دو بندوں کو ملا ایٹر بحری ماج پہ مدہ محل مال بیا تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں دوزار چوبیس میں سی این آر راؤ اور سچین ٹنڈولکر سچین ٹنڈولکر کو بھی بات کرتے کا آوار دوزار چوبیس میں ملا ہے اور اس کے پیچھے جائیں تو دوزار ایک میں لطا منگشکر کو ملا ہے موٹا موٹا میں بات کروں گا استاد بسم اللہ خان اور لطا منگشکر کو دوزار ایک میں آوارڈ ملا ہے اور میں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ای بی جی عبدالکلام کو ملا ہے انیس سو ستانمہ میں اور ایکانومسٹ بہت ایمپارٹن ایکانومسٹ یہاں پر امتیہ سنڈ جو ہے انیس سو نینیانمے میں ان کو آوارڈ ملا ہے ایکانومسٹ حالانکہ ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے تو باقی راجیف گاندی کو ملا ہے اس کے بعد ایمپارٹن بک خان ساتھ میں بات اتنا وارڈ ملا ہے تو اس کو ضرور ریڈوٹ کریں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا ورنکولر پیپر انڈیا کے اندر جو تھا وہ تھا کونسا سمچار درپن سمچار درپن کا نام یاد رکھنا ہے اگر آپ کو پوچھا جائے فرسٹ نیوز پیپر انڈیا تو بنگال گیزٹ کا نام یاد رکھنا ہے جیمز اگرست حقی نے انیس سو ستانہ سو اسی میں پبلش کیا تھا سب سے پہلا پیپر انڈیا کے اندر سمچار درپن کی بات کریں انڈیا ارلی انڈیا نیوز پیپر ہے یہ فونڈیڈ بائی راجہ رام مہن رائے نے 1818 میں فونڈ کیا تھا ممبئی سمچار کی بات کریں اولڈرس کنٹی نیوزلی پبلش نیوز پیپر ہے جو کہ 1822 میں پبلش ہوا تھا ٹائم سم انڈیا کی بات کریں انڈیا لارجس انگلیش لینگوی نیوز پیپر ہے جو کہ 1838 میں فونڈ کیا گیا تھا اور آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر چھے آپ کے سامنے ہے انڈیا کلاسیکل میوزک انڈیا کلاسیکل میوزک کی جو مین ٹریڈیشن ہے ایس اوپشن نمبر بی کارنیٹیکن ہندوستانی میوزک اور یہاں پر کچھ امپارٹن میوزک انسٹرمنٹس اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے پرسنلٹیز کا نام آپ کو پتا ہونا چاہے اگر فلوٹ کے ذکر آئے تو ہری پرشاہ چورسیا کا نام پنہ لال گوش کا نام پلا دام سنجیوہ راو کے نام ضرور یاد رکھنا ہے تبلہ کا جب آپ نام سنو تو زاکر رسین اللہ رکھا اور ثابت خان کا نام آپ کے معین میں ضرور آ جانا چاہیے ستار کا اگر آپ نام سنو تو پندر روی شنکر کا نام ساتھ میں شاید پرویز خان بھی آپ یاد رکھیں سرود کی اگر ہم بات کریں تو علاہو دین خان علی اکبر خان اور امجد علی خان کا نام آپ کے زبان پر ہونا چاہیے آپ کے معین میں آ جانا چاہیے یہ ایمپارٹن انسٹرومنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ نے ایمپارٹن پرسنلٹی کا بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے کوشن نمبر سیون ہاو مین آرگنز یونیٹی نیشنز میں ایکچولی چھے آرگنز ہوتے ہیں یونیٹی نیشنز کو ہم نے لیکچرز میں پڑھایا ہوا ہے آپ ویڈیو پریلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یونیٹی نیشنز کے سیشن جو ایمپارٹن آرگنز ہوتے ہیں جنرل اسیمبلی سیکریٹری کونسل ایکانومی کے سوشل کونسل ٹرسٹی سیپ کونسل انٹرنیشن کوٹ آف جسٹری اور سیکٹری ایر یہ چھے جو ہے ایمپارٹن آرگنز ہوتے ہیں یون کے جو کہ ان کے ایکسپلینیشن ہم نے ویڈیوز میں اپلوٹ کیا آپ پلیلیسٹ میں ویڈیوز میں ضرور کریں کوشن نمبر ایٹ ویڈیو میں بہت ایمپارٹن چیزیں ہم نے کور کی ہے ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں لائک کے بٹن پریس کرو اور چینل پر جو نمی ہیں چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنے راہے ضرور پتے ہیں اس طرح کے سیشن آپ کو کیسے لگتے ہیں اور اس کے جو پہلے والے پارٹس اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گا پلی لیسٹ میں جا کر بھی اب دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پریویس پارٹس ہیں وٹ ڈس اپیک سٹینڈز فارٹ اپیک کی فارٹ جو فول فارم ہے کیا ہے اوئل پرڈیکشن ایکسپورٹ کاسٹم اس کا کیا ہے ارگنیزیشن آف پیٹرول ایکسپورٹنگ کنٹریز اس کا آنسر رہے گا ارگنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اپیک کی فول فارم رہے گی ارگنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز برا نہ مانو تو کچھ امپارٹر نیپارٹر ارگنیزیشن کی فول فارم ہی اگزام میں پوچھ جائے کہیں آپ کو وہ نہ آ جائے نہ آئے بھول جائے تو بڑی بیسٹی کی بات ہو جائے گی اس لئے میں چاہوں گا کہ ایک منٹ یہاں پر آپ دے اور ان کی فول فارم کو جلدی سے یاد کر لو یو اینو یونائیٹی نیشن آرگنیزیشن آئی ایم ایف انٹرنیشن مونیٹری فند یونیس کو یونائیٹی نیشن ایڈوکیشن سینٹریفیکن کلچر اور آرگنیزیشن یون سی تی ای 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 یونائیٹی نیشن کانفرنس اور ٹریڈ انڈویلپن برکس برازی برکس جو ہیں ان کنٹریز سے ملکے بنتا ہے برازی رشیہ اینیہ چائنا سورت افریقہ ان کی گروپنگز کو برکس کا جاتا ہے اپاک جو ابھی میں بتا رہا تھا ایسین کے بعد کریں ایسین کے بعد کریں اوکی امید ہے یہ آپ کو یاد ہوگی ہوں گی تھوڑی سی اور ہے یہاں پر بیم سٹیک بیا بینگا انیشیٹیو فر ملٹی سیکلٹرل ٹیکنیکل ان ایکانومی کارپریشن ناٹو کی بات کرنے نورٹ اٹلینٹک ٹریٹری آرگنیزیشن ڈوی ایچو وول ہیلتھ آرگنیزیشن ڈوی ٹیو وول ٹریڈ آرگنیزیشن آئی ایلو انٹریشن لیبر آرگنیزیشن ایف اے او فورڈ ان اگری کلچر آرگنیزیشن یہ انٹرنیشن آرگنیزیشن ان کے ریلیٹیو ڈیٹیل سے ہم نے ویڈیوز میں ڈالا ہوا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ایسا ہی فائننس کے لیکچر چلائے تھے کوشن نمبر نائن what does mean agenda 21 agenda 21 کیا ہے agenda 21 کیا ہے آپ کو بتانا ہے agenda 21 is a non-binding voluntary implementary action آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا تو یہ اس کا رائٹ رہے گا ایک نان بائننگ voluntary implemented action plan united nation نے دیا ہے جو کہ sustainable development کے related ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر اس کی background بھی لکھی ہے اس کو بھی آپ readers کر سکتے ہیں جو sustainable development goals ہیں وہ total 17 global goals ہیں جن کو 2015 میں یون نے establish کیا تھا 2001 جنوری 2016 سے لے کر 2030 تک کا agenda تھا کہ ان goals کو achieve کرنا ہے یہ sustainable development goals کو achieve کرنے کا یون نے agenda رکھا ہوا ہے اس کی scopes کیا ہے to a social economic environmental challenges کو face کرنا ہے like جیسے کہ poverty health educational climate change پہ کام کرنا ہے question number 10 ہے earliest recorded pandemic the black death was speculated to be جو black death آپ نے سنا کس کو کہتے ہیں black death کون سی بیماری کو کہتے ہیں کون سی pandemic کو black کی بات کریں یہاں پر black جو ہے اس کو black death کے نام سے پکارا جاتا ہے black black یہاں پر کچھ تھوڑی سی بھی اس کے بارے میں لکھا ہے بیکٹیریا یرسینہ پیچس کے تھرو یہاں پر یہ ہوتا ہے بیماری پروننسیشن کے لئے معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی پرابلم ہے آپ سب کو پتا ہے یہ پھر بھی سٹوڈنس کومنٹ کر دیتے ہیں بیچ میں سے کمیونکیشن سوری کمیونکیبل ڈیزیزیز کی بات کریں انفلنزا ٹیبل کوسی اچائیوی ملیڈیا ڈینگو فیور کولورا ہیپٹیٹیز میزل زکاواز ایبولا یہ کچھ کمیونکیبل ڈیزیز کے علاوہ اور بھی ہیں میں نے جو ہم نے لیکچس آرلیڈی اپلوٹ کی ان میں ہم نے سیپریٹ کر کے بتائے تھے بیکٹیریا کونسی ہیں وائرل کونسی ہیں پروٹوزنل کونسی ہیں تو یہاں پر اگر انفلنزا کریں یہ وائرس ہے ٹیبل کوسی بیکٹیریل ہے ڈینگو فیور وائرل ہے کولورا جو ہے بیکٹریل ہے وائرل ہے اگر اسی میں آپ کو بیکٹیوریل نگا لے بیکٹیوریل کونسی ہے تو بیکٹیوریل آپ کیسے نکالو گے بیکٹیریل değildísیز دو parallel جو بیکٹییل ہیں یہ اپنے اس طرح سے کوشن پوچھے جاتے ہیں بیکٹیریل کونسی ہے وائرل کونسی ہے آگے آپ کے سامنے کوشن ہے نان کممینکبل ڈیزیزی سوری کوشن آگیا آئے گا لیکن نان کممینکبل ڈیزیزی میں بہت سریعاتی جیسے کہ کاریو ویسکولر ڈیزیزی ہارٹ ہارٹ ڈیزیز ٹوک مگرہ کینسر ڈائیپٹی کرونک ریسپریٹر ڈیزیزی منٹل ہیلڈ ڈیس آرڈ آبسٹی ہائپٹینشن آسٹیو آرثیتیس آسٹیو پوروسیس آلزمیر ڈیزیزی ساری ڈیزیزی نان کم کمینکبل ڈیزی ایسی بیماری ہیں جو پھیلتی نہیں ایک دوسرے سے پھیلتی نہیں ایک دوسرے سے پھیلتی نہیں یہ بھی امپارٹن ہے آپ یاد رکھ سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں جناب کوشن نمبر 11 کی طرف پرنسیس آف آسٹی آز آوارڈ جو ہے یہ فیمس پرائز ہے کس کنٹری کا تو یہاں پر رائٹ آنسر رہے گا پرنسیس آسٹی آز آوارڈ سپین کنٹری کا فیمس آوارڈ ہے یہ رائٹ آنسر آجیپٹ کنفرد آرڈر آنڈر آ آنسر آرڈ آ نی آنڈر آنڈر آ جیپٹ کے دوارہ تو یہاں پر بی is the right answer نندر مودی کو دیا گیا ہے آجیپٹ کے دوارہ آ آرڈر آف آنڈر ہوتا ہے بہت بڑا ایک پرسنلٹی آنڈر دیا جاتا ہے تو یہ نندر مودی جی پی ایم کو دیا گیا تھا تیس بڑا امپارٹن کرنٹ پھر رہتا ہے کوشن نمبر تھرٹین آپ کے سامنے ہے رابی کراپ آ ونچ مانت تو رابی جو ہوتے ہیں ونٹر کراپ ہوتی ہے ونٹر کراپ ہے تو اس کا مطلب ہے نومبر میں ہی بیجی جائیں گے سون ہوتا ہے بیجنا تو بیجی جائیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہاں پر کچھ خریف رابی اور زیادہ کراپ کے بارے میں لکھا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو روک کر آپ اس کو دیکھیں گے میرا تھوڑا گلہ خراب ہو رہا ہے زیادہ بول دیا تھوڑا سیپیڈ میں بولتا ہوں ہماری چینل کا نام یہ آپ کو بیتا سٹڈی فارسٹ ہے کوالٹی ہم بلیو کوالٹی میں رکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم لائیں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچائی جائیں لیکن ویڈیو کا ریسپانس جو اتنا زیادہ نہیں رہتا ہے امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمیں آپ کا ریسپانس اچھا ملے ہم اس ترے بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاسکیں اس کو آپ ضرور ریڈوٹ کریں اگر آپ کو پوچھا جائے ان میں سے کونسی رابی کراپ ہے آپ سب کو پتا ہوگا رائس میز کارٹن وغیرہ یہ تو خریف میں آتا ہے ارہار جو ہے یہ بھی خریف میں آتا ہے مسٹرڈ جو ہے مسٹرڈ جو ہوتا ہے یہ رابی کراپ میں انکلیوڈ کیا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میجر کراپس کی بات کریں میجر رابی کراپس میں ہمارا ویٹ برلے مسٹر سسم اور گرامز اور لنسیٹ پینزیز وغیرہ یہ ایکزیمپلز آتا ہے ایکزیمپلز یاد رکھنا ہے خریف میں ہماری بات کریں رائس میز سرگم پرل ملٹ باجرہ وغیرہ وغیرہ آتی اس میں انکلیوڈ کیا جاتا ہے آپ نے یاد رکھنا گروڈ نیٹ بھی اسی میں آتا ہے کارٹن جوٹ بھی اسی میں آتا ہے خریف میں کارٹن جوٹ اور اسٹر موسٹ پوئنٹ کی بات کریں اسٹر موسٹ پوئنٹ اسٹر موسٹ پوئنٹ انڈیا کا کونس ہے اسٹر موسٹ پوئنٹ اس کا رہیں گے انڈیا کا ڈی کی باتو کباتو جو ہے اسٹر موسٹ ارانچر پردیش میں ہے کباتو اسٹر موسٹ پوائنٹ یہاں پر میں سلائر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ویسٹر موسٹ پوائنٹ پوچھا جائے گوہار موتی رن آف کچ گجرات میں پایا جاتا ہے ڈسٹک کون سی ہے گوہار آف کچ کچ ڈسٹک میں اسٹر موسٹ پوائنٹ جو ہے کباتو جو کہ ارانچر پردیش میں پایا جاتا ہے ناثھر موسٹ پوائنگ جو ہے اندرہ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ پیگ میلین پوائنٹ بھی کہتے ہیں نکوب آئیلینڈ میں پایا جاتا ہے حالانکہ کنیا کماری جو مین لینڈ کی بات کرے ہیں سوٹھرموسٹ پوائنٹ آورال بات کریں انکلیونڈنگ آئیلینڈد تو یہی آپ کا اندرہ پوائنٹ سوٹھرموسٹ پوائنٹ رہے گا چاروک کونے کے پوائنٹس آپ کو انڈیا کے بتا دیں چاروک کونے سناس سوت ایسٹ ویسٹ تو امید کرتا ہوں ہمارٹن آپ کو یاد رہیں گے کوشن نمبر سکسٹین آتا ہے in which part of ہیمالیاز do we find a caravage caravage سائل بہت ہیمارٹن ہے بہت بہت کوشن پوچھا گیا ہے caravage سائل پہ تو یہاں caravage سائل definitely کشمیر میں ہی ہوتا ہے کشمیر کے جو ہیمالیین پارٹ ہے وہاں پر پایا جاتا ہے اور یہ یاد رکھنا کہ caravage سائل جو ہے سفران کی کلٹیویشن کے لئے بہت امپارٹن رہتا ہے یہ کوشن بہت 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 اگزام میں دیکھنے کو ملا ہے which of the following is to about the function performed by RBI it is a bank of issue تو RBI کی بات کریں تو RBI is a bank of issue it act as a banker of governments دونوں options تو کریکٹر لگ رہے ہیں ابھی تک it is a banker of other banks ٹھیک ہے it regulates the flow of credit اس کا مطلب R ہونا چاہیے yes is the right answer R of the board رہے گا سبھی options کریکٹ ہیں تو یہاں پر یہ تھے questions تو اتنے ہی آج کے لئے questions cover ہو سکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ exam morated notes چاہتے ہیں آپ کو ایسای فیننس کا special offer ہے 59 رپیز میں سبھی کے سبھی notes آپ کو provide کیے جائیں گے باقی کے جو بھی notes ہیں just 99 رپیز میں آپ کو available کروا دیے جو بھی اسے فیننس کا exam دینے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو نمبر ہے اس پہ آپ contact کرسکتے ہیں اگر آپ final revision کے لئے notes چاہتے ہیں یا اگر آپ موکٹس پیکٹس چیک کرنا چاہتے ہیں لنک اس کا آپ کو description box میں مل جائے گا شکریہ شکریہ